السلام علیکم ۔ انشاءاللہ ہمارے ہمارے گا سنسٹیو آپ کی ضرورتی قامتے ہیں اور اس کی ضرورتی قامتے ہیں۔ بہت سے ایسے سنز ہیں جن میں بہت سے لوگ انولد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ سیکرٹ سنز پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اعب بھی ڈالے رکھے پردہ بھی ڈالے رکھے۔ لیکن it is true کہ بہت سے لوگ ان چیزوں میں انوال ہو چکے ہیں اور they are not able to find a way out جس کی وجہ سے ان کی انرجی بھی ڈاؤن ہے اور ان کا مرال بھی ڈاؤن ہے موٹیویشن بھی ڈاؤن ہے کیونکہ obviously sins جو ہیں وہ soul کو weak بناتے ہیں strongly بناتے ہیں پہلی بار دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ I truly understand that sometimes it becomes really hard to resist all this stuff especially provided کہ whatever we are seeing around us is full of all the opportunities to delve deep into these things such as you know billboards tv series movies internet پہ one click پہ سب کچھ ہے so I totally understand that at times it becomes really hard to resist so what to do میں آپ کو ایک سبردست حدیث سناتا ہوں جو آپ کو بہت hope دے گی لیکن اس حدیث سے ہمیں کیا لن کرنا ہے انشاءاللہ we'll come to it so the حدیث goes like this there is no believing slave of Allah except that he has a sin that he continually commits اللہ تعالی کا ایک سلیف ہے جو ایک سن کو continuously commit کرتا ہے توبہ کرتا ہے continuously commit کرتا ہے from time to time or a sin that he constantly does ایک ایسا سن جو باہر باہر کرتا ہے it never leaves him until he leaves this world verily the believer is created مفتننن طوابن نساعن when he is reminded he remembers کیا مطلب ہے اس حدیث کا بہت خوبصورت حدیث سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے effect کو acknowledge کیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک گناہ repeatedly کرتے ہیں اس کی addiction ہو جاتے ہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے life لیکن مومن کی خصلت کیا ہے مومن کی خصلت یہ ہے وہ give up نہیں کرتا sin کر کے وہ توبہ کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے دیکھئے جو تین چیزیں آئی ہیں پہلی چیز جو اس حدیث میں آئی ہے وہ believer کے trait کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ the believer is mutفن this means کہ he will be tried and tested through severe tribulations کچھ لوگ کے لیے کوئی گناہ ایک tribulation بن جاتا ہے test بن جاتا ہے trial بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پاتا ہے اس test اور trial کو آپ نے کیسے deal کرنا ہے آپ نے give up نہیں کرنا ہے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے آپ نے کوشش جاری رکھنی hopeless نہیں ہونا second چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے believer کو تواب بنایا ہے توبہ کرنے والا بنایا ہے وہ توبہ کرتا ہے چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اگبانہ علامہ اگبان نے نہیں کہا وہ بار بار آتا ہے پلٹ کے بار بار آتا ہے آخر جائے کہا اس سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے کبھی بھی گناہ سے اتنا مایوس نہیں ہونا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہ کریں آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور آپ یہ سمجھنے لگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے فیلنگ آف بینگ فورسیکن فرم آلمائیٹی اللہ بلیویو می دس از ون اف تا پوائزنس ایروز آف سیٹ ہے سو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے اس میں نہیں جانا اور جو تیسری چیز حدیثی میں آیا اور جو تیسری چیز اس حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ he is a نسا meaning that he continually forgets and relapses بھول جاتا ہے اور پھر relapse کرتا ہے کیونکہ obviously اس کا نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ حدیث اپٹمیزم دلاتی ہے ہمیں اور ہمیں بہت زیادہ hopeful کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالی کی مرسی کے حوالے سے بتاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں جب بھی گناہ ہو ہم اس نیت سے توبہ کریں کہ ہم آئندہ نہیں کریں اور ہم ضرور کریں ہم کبھی بھی hopeless نہ ہو situation سے اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس گناہ سے بھی نکالیں گے ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین سے بھی جوڑ دیں گے ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں بنا لیں گے اور ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جس دعا نے پرسنلی میری بہت ہیلپ دی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ کیجئے وہ دعا یہ ہے کہ اللہم حبب علینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر علینا الكفر والفسوق والعسیان وجعلنا من الراشدین یہ دعا قرآن مجید سے ڈرائٹ ہے بہت زبردست ہے بہت پاورفل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے میرے سینے میں میرے دل میں مزین کر دیجئے نیکی کو اور گناہ سے کراہت اور کفر سے اور آپ اپنی نافرمانی سے مجھے کراہت جو ہے وہ فیل کرائیے اور مجھے راشدین میں سے کر لیجئے آپ ضرور یہ دعا زیادہ پڑا کیجئے اور تقویے کے حوالے سے بھی دعا کیجئے کیونکہ مجھے پتا ہے یوت کا یہ بہت بڑا ایشو ہے اسپیشلی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لئے بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے جو کہ یوت کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور نکاح کو آسان بنائے اور جیسے کہ آج کل نکاح مشکل بن گیا ہے ہمیں اس ساری چیزیں چینج کرنے کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ